یار اب اتنا بڑا ایوینڈ ورلڈ کپ کا کیا ہماری ٹیم اسی لائک ہے کہ یہ زمباوے جیسی ٹیم سے خدا کا واسطہ یار اتنا ٹائم ہم نے انویسٹ کی ہے اور بعد میں جب آؤٹوٹ کی باری ہے ہی ریزلٹ کی باری ہے آپ ہار رہے ہو یار میچ میں میری مین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز جو کرکٹ کے فینز ہیں جنہوں نے ایک ایک بال دیکھنی ہوتی ہے ان کے دلوں کے ساتھ نہ کھیلا کرو پلیز خدا کا واسطہ ہے آپ کو دیکھیں جی دکھ تو اتنا دکھ ہوتا کیا کہ بیان نہیں ہوتی زمباوے جیسی ٹیم سے ہار جانا حضم نہیں ہو رہا بلکل کسی کو بھی پاک بھی ہیں گا پاکستان ہی ہمیں نئی حضم پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ یا پھر سمی فائنل جب آپ ورلڈ کپ جیسے ایک اتنے بڑے ایونڈ میں زمباوے جیسی ٹیم سے ہار جاتے ہیں دل دکھتا ہے ہماری بائیس کروڑ عوام کی دھڑکنے ہیں تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا بہت دل دکھایا انہ اسلام علیکم آپ کا نام متصر پا جی متصر پا جی کل میں آئے ویک ہے تو سا پاکستان تے ہار گیا کی کہنا چاہو گے سار کہنا ہے چانگ ایک ٹیم دی کوئی مینیج میڈ نہیں آگی پاکستان کی ٹیم ایک اتنا ایونڈ اتنے بڑے ایونڈ میں گئی ہے کیا اس کی یہی پریپیشن ہے کہ زمباوے جیسی ٹیم جو کہ کوالیفائی کر کے آئی ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے آگے پاکستان کو ہرا دیا اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہاں جی کھیل کا عیسہ ہے جو اچھا کھیلے گا وہ ہی جیتے گا زمباوے انہوں نے اچھی بولنگ اچھی فلڈنگ اچھی بیٹنگ کیا جو اچھا کھیلے گا وہ ہی جیتے گا ٹیم وائز اگر کمپائزن کی جائے تو پاکستان کی ٹیم اچھی ہے ان سے پاکستانی ٹیم بڑی ٹیم ہے لیکن ان کو کھانے کا طریقہ نہیں ہے پاکستانی ٹیم کے نام کوئی پیغام بس یہی پیغام ہے کہ کھڑاڑی کو اچھا موقع دے اور اچھی طرح ٹیم کو کھلائیں اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام فضل خان ہے جی فضل خان کل میں دیکھا تھا آپ نے پاکستان زمباوے کا جی سر بلکل دیکھا سارا میں دیکھا لائے کتنا دکھ ہوتا ہے جب ایک وہ ٹیم جو کوالی فائی کر کے آئی ہے وہ آپ کی ٹیم کو آگے افسر دے دے دیکھیں جی دکھ تو ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم ہے ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھا کھیلتی ہے وہ جیتتی ہے زمباوے کی ٹیم کافی پرانی ٹیم ہے انہوں نے اچھا کھیلا ہے باقی یہ ہے کہ چلو پاکستان ٹیم کو مزید محنت کرنی ہوگی اور میرٹ پر پریئر کھلانے ہوں گے اس میں ٹیم کا قصور آپ کو نظر آ رہا ہے یا مینجمنٹ کا دیکھیں جی ٹیم کا قصور نہیں ہوتا قصور ہوتا ہے مینجمنٹ کا جیسے کہ آپ کے پاس میڈل آرڈر میں شویب ملک ہے اچھا پلیئر ہے پرانا پلیئر ہے اس کا یہ فیدہ ہے کہ چلو ینگسٹر کو فائدہ ہوتا ہے وہ خود بھی کھیلتا ہے ان کو بھی ساتھ کھیلاتا ہے تو میرے خیال میں شویب ملک کو اور فخر زمان تو لازمی ہونا چاہیے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک زمباوے جاسی ٹیم پاکستان کو اپسٹ دیتی ہے وہ بھی ورلڈ کاب میں وہ بھی اس سیچویشن میں جب پاکستانی ٹیم سامی فانل کے لیے اپلائے گا رہی ہے دیکھیں جی دکھ تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بیان نہیں ہوتا کیونکہ زمباوے چھوٹی ٹیم ہے ہماری نظر میں تو ہم یہ تھا کہ 130 ر مال ملت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ دس اور یا بارہ اور مرنچ ہو جائے گا اور پاکستان فیورٹ بھی تھا سب ہم بھی کہہ رہے تھے کہ انشاء اللہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ benchmark کرے گا لیکن چلو انشاء اللہ امید ہے چانس ہے پاکستان انشاء اللہ بھی جائے گا سامی فانل میں جائے گا آپ کو چانس ہے ابھی بھی انشاء اللہ بھی اگلے три میں جیتے گا اور اچھی طریقے سے جیتے گا رنڈیٹ بہتر کرے گا اور سمی فینل میں انڈیا جائے گا انڈیا کا میچ ہوگا سعود افریقہ کے ساتھ سنڈے والے دن انڈین ٹیم کے نام کوئی پیغام انڈین ٹیم کے نام کیا پیغام دینا جی انہوں نے کھیلنا ہے اور انہوں نے بھی اپنے لیے بھین کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی پاور پی جائیں گے خود ہی جیت کے جائیں گے انڈین ٹیم کو کوئی ریکویسٹ کر دو کہ سعود افریقہ کو آپ ہرا دے تاکہ ہماری جو ایک راہ ہے نا وہ ہموار ہو جائے سمی فائنل کی نہیں جی ہم کسی سے انڈیا کی ٹیم سے ریکویسٹ نہیں کریں گے ہمیں اپنے اللہ پہ توقع ہے اور انشاءاللہ ہماری ٹیم محنت کر کے اوپر آئے گی ضرور آئے گی انشاءاللہ وہ تو بات ہی ہے نا وہ تو ہماری ٹیم نے کرنی ہے نا محنت اب انڈیا پہ بھی تو ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے نا سمی فائنل کے لیے اگر انڈیا یہاں سے میں لوس کا جاتا ہے سعود افریقہ اخلاف ہم تو پھر سائٹ پہ ہو گئے نا نہیں جی سائٹ پہ بلکل نہیں ہوں گے تین میچ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ یہ بارسو کا بھی سلسلہ چل رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کے خیال میں یہ انپیڈ ڈکٹی بل ہے بلکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ امید ہے پوری امید ہے کہ پاکستان تین میچ وین کر کے سمی فائنل میں آئے گا میں حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں لیکن ہمیں اتنا شوق ہے کہ ہمارے ملک کی ٹیم ہے ہماری بائیس کروڑ عوام کی دھڑکنے ہیں تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا بہت دل دکھایا انہوں نے کہ ہمیں اس پہ یہ امید نہیں تھی حالانکہ منیجمنٹ میں کوئی یہ سوچنا چاہیے تھے پیچھلے تین چار ماہ سے بلکہ پانچ ماہ سے ہماری ٹیم کی کیسی کنڈیشن چل رہی ہے کبھی کبار بس اوپنر جوڑی کچھ بنا لیتی ہے اس کے بعد میڈر آرر جتنے بھی ہیں آپ تو جو اوپنرز ہیں نا انہوں نے تریف کر کے اتنا سر پر چڑھا لی ہے نا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نے ہم نے تو آگے اتنی اتنی لمبی پارٹنیشپ لگائی ہوئے ہیں یہ ورل گپ کے میچز ہیں چھوٹے موٹے ہیں پرفارمنس دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو پھر ہم ٹیم سے باہر نہیں ہوں گے پاکستانی اوپنرز کے نام کوئی پیغام پاکستانی اوپنرز کے نام یہ پیغام ہے کہ بابر بھائی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ تو اوپننگ جوڑی چھوڑو بالکل اور رزوان بھائی کے سامنے ریکویسٹ ہے کہ آپ ونڈے کا پلیئر اور ٹیسٹ کو آپ انہی دونوں کو جوائن کرو اور آنے والی جو نئی نسل ہے نئی جنریشن ہے ان کو موقع دیا جائے انشاءاللہ یہی ٹیم ہوگی اور اسٹریلیا کے گرونڈ کیا کہ جتنی مرضی مشکل پچھے ہو انشاءاللہ اس پہ اچھی خاصی اننگز کھیلیں گے اچھا کتنا دکھ ہوتا ہے جب زمباوے جیسی ٹیم سے آپ ہار جاتے ہیں میرا تو کال یقین کرو سر دکھنے لگا پھٹنے پہ آگا تھا یار میں نے کہے ایک سو تیس سکور ہے ہم زیادہ دیر لگائیں گے تو میرے خیال میں دس یا بارہ ور میں ہم چیز کر لیں گے جس طرح زہر ہے جب آپ اتنا ٹائم لگاتے ہو نا اپنی انپوٹ لگاتے ہو ٹھیک ہے انویسمنٹ کرتے ہو ٹائم ہر چیز سے آپ فارغ ہوگے جو وغیرہ ہر چیز سے پڑھائی سے فارغ ہوگے میرے ہیں گا سٹوڈنٹ میں بھی سٹوڈنٹ ٹھیک ہے پڑھائی نہیں کرتے میں آئی دیکھتے ہیں اور جب اس کا ریسلٹ آتا ہے تو آپ بلکل بھائی آپ کے اچھی بات ہے دیکھو یہ جو گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اصل میں یہ نہ سوچے کہ ہم گیارہ پلیئر ہے بلکہ یہ سوچے کہ ہم بائیس کروڑ عوام کی دھڑکنے ہیں ہمیں بائیس کروڑ عوام کم سے کم پاکستان میں کوئی دس بارہ کروڑ تو عوام دیکھتی ہوگی میچ وہ ان کے سپورٹر ہے تو جو بھی وکٹ پہ جائے جس کے ہاتھ میں بول ہو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کتنی عوام دیکھ رہی ہے اور پھر اس کو ہر بال پہ جب بھی وہ شارٹ مارے جب بھی وہ بال کرے اس کو یہ سوچنا چاہیے پاکستانی پلیئرز کو نا ریسپونسیبیلٹی لے کے کھیلنا چاہیے عرشدیب بولنگ کروڑا ہے بابا صاحب لاتوالی بال آپ فیوریٹ ہے آپ کی لیک سیٹ پہ جو آپ مارتے ہو اسے آپ لبی وو ہو رہے ہو کس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہو آپ لوگ اور بابر بھائی یہ چاہیے جب اس کو نہیں فوکس کر رہے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ پیچھے آ جائیں میڈر آرڈر پر چلے جائیں اوپننگ کسی اور کو کرنے دے اب ایک میچ نہیں ہو گئے میرے خیال میں کوئی تیس سے چالیس میچ ہو گئے بابر بھائی نہیں چل رہے بابر بھائی نہیں چل رہے تو ان کو چاہیے کہ اوپنر جوڑی کو چھوڑے اور پیچھے کھیلیں دوسری ہے تیسری نمبر پر اور آپ کے خیال میں حیدر علی کی جگہ شیئر ملک ٹھیک ہے بالکل شیئر ملک جیسا پلیئر نہ پاکستان میں آئے گا اور نہ ہی آ سکتا ہے جس طرح انہوں نے میچ وین کروائے وہ میچ جس طرح کے میچ کل انڈیا کے پاکستان کے خلاف کولی نے وین کرائے تھا اس طرح ایک سو ایک میچ فیب بھائی نے وین کرائے پھر انہیں سیلیکٹ کیوں نہیں کرتے ٹیم مینجمنٹ کو کیا کرنا چاہیں گے ٹیم مینجمنٹ کو یہی کہوں گا جو ٹیم کی گروپ بندی ہے اور ان کے جو یاریاں دوسیاں ہیں ان کو ختم کرے باریکس کروڑ کی عوام کی دلوں کو دیکھے وہ ٹیم میں اچھی سے اچھی سیلیکشن ہو اسلام علیکم آپ کا نام علیم خان علیم بھائی کل ایک افسرٹ ہوئے ٹھیک ہے ایک وہ ٹیم کسے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سمجھ فائنل کے لیے فیورٹ ہے اسے یہ زمبابی نے ہرا دیا بس ایسے کہ ہمارے کھلاڑیوں نے تھوڑی سی جلد بازی کی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ٹیم جو ہے نا ان سے ہار گئی ہے تھوڑا سا جو ہے اگر یہ کانفیڈنس سے کھیلتے بڑے دل سے کھیلتے تو جیت جاتے ہیں لیکن انہوں نے نا ایزی لے لیا اس لیے جو ہے نا یہ مثلا ہار گئے ہیں اس وجہ سے آپ کے خیال میں کون کا سورو آ رہا ہے ٹیم مینجمنٹ یا پاکستان کے پلیئرز میرے خیال سے تو مینجمنٹ ہو سکتی ہے جیسے اپنا یہ بابر آزم ہے یا رزوان ہے ان کو میرے خیال سے نیچے کھیلنا چاہیے جو ہیٹر ہے وہ جو ہے وہ نیچے بیج دیتے ہیں تو جو مثلا لاسٹ پر کھیلنے والے ہیں ان کو یہ پہلے بیج دیتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ہم یہ میچ ہا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ فیورٹ کی سیلیکشن ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے شویر ملک میں کون سا ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے جو ہیدر علی کے اندر ہے آپ نے کسی پلیئر کو ٹیسٹ کرنا ہے نا اور لاگوں سے آپ نے ورلڈ کپ کے اندر کھڑا کر دی ہے بات ایسے ہے نا کہ جیسے شویر ملک ہے وہ ابھی بھی کھیل سکتے ہیں کیونکہ جیسے ویرات کولی ہے وہ ابھی کھیلا ان کے ساتھ ہی ہے ابھی ان میں مثلا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کھیل سکتا ہے نہ مثلا اس کی ایج اتنی زیادہ ہے تو کیونکہ وہ جو اچھے کھلا رہی ہیں ان کو انہوں نے باہر بٹھایا ہوا ہے اب اتنا بڑا ایوینڈ ہے ورلڈ کپ کا کیا ہماری ٹیم اسی لائک ہے کہ یہ زمباوے جیسی ٹیم سے خدا کا واسہ یار اتنا ٹائم ہم نے انویسٹ کی ہے اور بعد میں جب آؤٹوٹ کی باری ہے یا ریزلٹ کی باری ہے یا آپ ہار رہے ہو یار میچ بات ایسے ہے نا کہ جو اپنا کپتان ہے جو ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ مثلا اس لڑکے کی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے مثلا اتنا پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا پاکستانی ٹیم کے نام کوئی پیغام پاکستان کے ٹیم کے نام یہ پیغام ہے جب ان کا میچ ہوتا ہے چاہے بڑی ٹیم سے ہو چاہے چھوٹی ٹیم سے ہو تو سب اپنا کام شام چھوڑ کے ان کو دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو ایک آرام سے جو میچ ہم جیس سکتے ہیں ان سے یہ ہار جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے پاکستانی ٹیم میریمنٹ کے نام کوئی پیغام میریمنٹ کے نام یہ پیغام ہے کہ ان کو چاہیے جو اچھا پلیئر ہے شرجیل ہے شویب ملک ہے ٹھیک ہے فخر زمان ہے اگر اس نے ایک دو میچ میں پرنفروم نہیں کیا تو ان کو چاہیے دوبارہ بھی اسے مثلا چانس دینا چاہیے تو حیدر علی نے کون سا میچز میں پرنفرومنس دی ہے جو اسے چانس مر رہا ہے بار بار حیدر علی بس وہی میں نے پہلے یہ بات کی رہا ہے بس یہ گروپ بازی ہے جو دل کرتے ان کو کھلا لیتے ہیں جو ٹیلنٹ ہے نا ہمارے پاکستان میں ان کی کوئی قدر ہے میں میریمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز جو کرکر کے فینز ہیں نا جنہوں نے ایک ایک بال دیکھنی ہوتی ہے ان کے دلوں کے ساتھ نہ کھیلا کرو پلیز خدا کا واسطہ ہے آپ کو ابھی بھی چانس ہے آپ لوگ کسی بھی پلیئر کو جیسے کہ انجٹ ہوئے ہیں ایک دو اس کی یا خدا کا واسطہ ہے حفیظ یا شوئے ملک کو بلالو آپ کا نام میرا نام محمد زشان علی اچھا زشان بھئی کل ایک اچھی ٹیم ہار گئی اور ایک وہ ٹیم جو کہ کوالیفائی کر کے آئی ہے وہ جیت گئی کیا کہنا جائیں گے جی میرے پوائنٹ ویو سے اس ورلڈ گپ میں ایک چیز ہوئی ہے کہ چھوٹی ٹیمیں پرفارم کر رہی ہیں چھوٹی ٹیم پرفارم کر رہی اور بڑی ٹیم کو افسٹ کر رہی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ اور آئیلینڈ کا میچ ہوا تھا اور انگلینڈ نے مطلب آئیلینڈ نے انگلینڈ کو افسٹ کر دیا تو اب ہمارا میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا ہم ان سے لوز ہوئے ہیں تو ایک میں بھی ایک رکٹر ہوں تو دیکھیں جب ہم کسی سے ہارتے ہیں تو دوبارہ اٹھنا دورہ مشکل ہو جاتا ہے ہم ایک حال لے کے میدان میں دوبارہ اٹھ رہے تھے تو اب ہمارا ویری نیکس ٹو ڈیز ہمارا میچ تھا تو ہمارے ذہن میں تھوڑا سا پریشر تھا اچھا آپ کو نہیں لگتا زشان بھئی کہ جو میڈر لڈر ہے پاکستان کا ٹرائی کرنے کے لیے صرف دو یا تین سیزر ایناف ہوتی ہیں لیکن حیدر علی کی بات کی جائے خوش دل کی بات کی جائے دو سات پہلے سعود افرقہ پاکستان کے اندر آئے تھا تب سے ان کو مسلسل چانسیاں جا رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی بھی جو ایک کہتے ہیں نا کہ اچھی پرفارمنس وہ بلکل نہیں دی حیدر علی کی میرے خواہر میں ایک بھی ففٹی نہیں ہے تو اس پر میں کیا کہنے چاہیں گے جی میں آپ کی بات سے تو مطلب واقف ہوں دیکھیں اب ہمارے پاس جو میڈل آرڈر ہے نا جو بھی ہے ہم پاکستان کی جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان میں جو بھی ہم مطلب کہ ہماری کانٹی کرکٹ جو بھی ہو رہی ہے ان میں جو لڑکے پرفارم کرتے ہیں وہ ہی اوپر آتے ہیں وہ پاکستان میں تو پرفارم کر رہے ہیں لیکن جب ہم باہر چلے جاتے ہیں تو زہاری بات ہے ہم نے انہیں کی اوپر بلیپ کرنا ہے تو جب ہم انہیں کھلاتے ہیں تو زہاری سی بات ہے ایک میچ کا پریشر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ایک بچے نہیں پرفارم کر پاتے ہیں بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے لیکن دیکھو بچہ جتنا مرضی زہین ہو ٹھیک ہے اگر کل پیپر ہے تو وہ اس کی تیاری نہیں نہ کرے گا فیل ہو جائے گا ایسے یہ جو ہیدر ہے یہ کشتیل ہے ٹھیک ہے نو ڈاوڈنٹ میں ٹیلنٹ ہے لیکن جب انہیں اس چیز کی پیپیشن ہی نہیں ہیں تو یہ کیا کریں گے تو میرے خیال میں ٹیم سیلیکشن کو یا پاکستان کے جو کوچز ہیں ان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے زمباوے جیسی ٹیم سے ہار جانا حضم نہیں ہو رہا بلکل کسی کو بھی ہیں گے پاکستان ہی ہمیں نہیں حضم ہو رہا پاکستانی ٹیم کے نام کوئی پیغام بس ہارڈ لیک نیکس میں اچھا کریں ہماری تو یہی دعا ہے پاکستان کو کان دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ یا پھر سمی فائنل نہیں دیکھیں اگر ہم اگلے تینوں میچ اچھے جیت جاتے ہیں تو میں یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ورلڈ کپ میں بہت اپسٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اب وہی بات لے گی اگر مگر کی بات اسلام علیکم آپ کا نام شاہد ندیم اسلام علیکم آپ کا نام علی یوسف اچھا یوسف بھائی اور آپ بھائی آپ کا نام میں زین سے نکلے کیونکہ کال سے میں صدمے سے نہیں باہر آرہا ایک وہ ٹیم جو کہ کوالیفائی کر کے آئی ہے ٹھیک ہے اس نے اس ٹیم کو ہرایا ہے جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یار یہ سوپر فور کی نا فیورٹ ٹیم ہے کیا کہنے چاہیں گے پاکستان کی ٹیم کے بارے میں پاکستان کی ٹیم بہت اچھے پلیر ہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پلیر آتے ہیں سفارش سے آتے ہیں سفارش سے آتے ہیں سب اپنے جو سلیکٹر ہیں وہ اپنے اپنے جو رشتہ دار ہیں جو اپنے عزیز ہیں ان کو اکھلاتے ہیں لیکن میرٹ پہ کوئی اچھے پلیر ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میرٹ ہے وہ اور چیز ہے جو زیادہ اچھے ان سے بھی اچھے پلیر پڑے ہیں لیکن یہ صرف یہ شفاؤ سی پلیر کر رہے ہیں زمباوے جاسی ٹیم سے ہار جانا یہ ہار لیک ہے بہت بڑی ہار لیک ہے ہمارے لئے سکور بھی نہیں ہے اتنا پھر بھی اتنا سکور نہیں بنا سکے وہ میں آپ کسوروار کس کو سمجھتے ہیں پلیرز کو یا ٹیم مینجمنٹ کو ٹیم مینجمنٹ کو پلیر تو ہیں پلیر تو کسوروار ہیں ظاہر ہے جو اچھا کیلے کا وہی جیتے گا لیکن اگر آپ دیکھیں اگر اوورال پورا مکمل ٹیم کو دیکھیں تو یہ اس کو سنام ٹیم مینجمنٹ کو کسوروار کروں گا شوئے ملکی ایسا اتنا اچھا پلیر وہ اس وقت ٹیم میں نہیں ہے حیدر علی میں کیا ڈانے نظر آ رہے ہیں جو انہیں شوئے ملک کے اندر نہیں آ رہا ہے یا کسی کو آپ نے اگر ٹیسٹ کروانا ہے ایک یا دو سیس کاف ہی ہوتی ہیں لیکن وہ بچہ جو حیدر علی ہے ٹھیک ہے وہ مسلسل دو سال لوگ ہیں وہ تکمہ پاکستانی ریم کے ساتھ میں نہیں خیال کہ اس نے کوئی ففٹی بھی بنائی ہے شوئے ملک میں یہ ہے کہ وہ آر راؤنڈر ہے ہمارے پاس ایک بولر کام تھا جب آپ ورلڈ کپ جیسے ایک اتنے بڑے ایونٹ میں زمباوے جیسی ٹیم سے ہار جاتے ہیں دل دکھتا ہے بلکل بلکل دل دکھتا ہے پاکستان ٹیم پورے پاکستان کا دل دکھائے ہمارا بھی دل دکھایا اور انڈیا میں انڈیا کے خلاف جو میچ کھا رہے ہیں وہ تو میچ تو ہم جیت چکے تھے اس میں امپائر اور سب جو ملے ہوئے تھے وہ ہمارے ساتھ وہ پاکستانی ٹیم کے نام کوئی پیغام بس پاکستانی ٹیم اچھا کھیلے اور یہ ٹیم مینجمنٹ کے خلاف کے لیے پیغام ہے کہ وہ میرٹ پر پریئر لے کیا ہے کرکٹ کو اگر اچھا بنانا ہے تو میرٹ پر پریئر کھیلیں اور مین چیز ہے پریپیشن کا وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ بابر کی پریپیشن ہے اسیلیا پچس کے لیے نہ رزوان کی ہے اور باقی تو پھر باقی جو ہے بیٹسمن ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے بیلکل جی بابر تو دیکھ لوں کتنے پچھلے میچوں میں جتنے بھی میچ دیکھیں ہم نے بابر ہر دفعہ وہ ایک کوئر سے زیادہ نہیں کھیل رہا باہر آرہا ہے اور اچھے بلیئر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تریف کریں آپ جب یہ لوگ پرفومنس دیتے ہیں نو ڈاوڈی اچھے بلیئر بابر اس وان لیکن ہم لوگ تریف کر کر کے انہیں خراب کر دیتے ہیں وہ سمجھ جا کہ اب ہامنا مکمل ہو گئے ہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری فیلٹنگ آگی ہے ہم جانے ٹھیک ہے شکریہ اللہ